السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم اسلام کی مسلمانوں کیلئے خوش خبری باب العلم انواری ایڈوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور معروف معتبر و مستند صحاستہ کو ملا کر جملہ سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیاد سید الشہدہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریف سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سینٹیس نصب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں حدثنا ابو بکر ابن عبی شیبت حدثنا عبداللہ بن نمیر آن الحجاج آن الحکم آن عراق ابن مالک ننروت آشادا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نصب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہیں یعنی نصبا جو عورتیں حرام ہیں جو رشتے حرام ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی ان سے نکاح کرنا حرام ہے جیسے ماں بہن وغیرہ جیسا کہ سور نسا میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم ایک طویل آیت ہے جس میں چودہ رشتوں کی حرمت کا بیان ہے سات نصبا حرام ہیں سات رشتے اور سات رشتے سببا حرام ہیں لیکن رضاعت میں چار عورتیں حرام نہیں ہیں جو نصب میں حرام ہیں ایک تو اپنے بھائی کی رضائی ماہ جبکہ بھائی کی نصبی ماہ حرام ہے کیونکہ وہ یا تو اس شخص کی بھی ماہ ہوگی یا اس کے والد کی بیوی ہوگی اور یہ دونوں حرام ہیں دوسرا رشتہ جو رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہے پوتے یا نواسے کی رضائی ماہ اور پوتے یا نواسے کی نصبی ماہ حرام ہے اس لیے کہ وہ یا تو بہو ہوگی یا بیٹی تیسری اپنی اولاد کی نانی یا دادی رضائی جبکہ اولاد کی نصبی نانی یا دادی حرام ہے کیونکہ وہ یا تو خوشدامن ہوگی یا ماہ ہوگی چوتھی اپنی اولاد کی رضائی بہن اور جبکہ نصبی بہن اپنی اولاد کی حرام ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی ہوگی یا ربیبہ یعنی پروردہ اس شخص کے زیر نکرانی تربیت پانے والی اور بعض علماء نے اور عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو رضاعت میں حرام نہیں ہیں جیسے چچا کی رضائی ماہ یا پھوپی کی رضائی ماہ یا مامو کی رضائی ماہ یا خالہ کی رضائی ماہ مگر نصب میں یہ سب حرام ہیں اور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے محرمات محرمات کے اس آیت میں مذکور ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم کہ تم پر تمہاری ماہیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام ہیں یہ سب رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ارتیس حدثنا حمید بن مسعدتا و ابو بکر بن خلادین قالا حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعیدن ان قطادت عن جابر بن زیدن عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید علیہ بنت حمزت بن عبد المطلیف فقالا انہا ابنت اخی من الرضاعت و انہو یحروم من الرضاعت ما یحروم من النسب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا حمزت بن عبد المطلیف کی بیٹی سے رشتہ کرنے کا نکاح کرنے کا غالبا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے یہ صالح حدید ہی مشورہ دیا تھا کہ حمزت بن عبد المطلیف حمزت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آپ کی صاحب زادی سے نکاح کرنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا اس حیثے سے آپ دونوں رضائی بھائی ہیں اور رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی اگرچہ کہ میری چچری بہن ہے لیکن وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی بھی کہلاتی ہے اسی وجہ سے میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا اور جو رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہیں وہ سب رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کہلاتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چالیس حدثنا محمد بن رمحین انباءنا اللہیت بن سعادن یزید بن ابی حبیب عدی بن شہاب انعروت بن زبیری انت زینب بنت ابی سلا تحدست انت ام حبیب تحدست انہا قالت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کح اخت عزتاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوحبین ذلك قالت نعم یا رسول اللہ فلستو لکا بمخلیت و احق من شریکنی فی خیر اختی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذالک لا يحل لی قالت فإننا نتحدث انکا تريد و نتنکیح دررت بنت ابي سلامتا فقال بنت امی سلامتا قالت نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لو لم تكن ربیبتی فی حجری ما حلت لی انہا لئبنت اخی من رضاعتنی و عباہت ویبہ فلا تعرضنا علیہ اخواتکن ولا بناتکن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقل ہے کہ زینب بنت ابي سلام رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ام حبیبہ بنت ابي صفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میری بہن عزا سے نکاح فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند ہے کیا تم یہ چیز پسند کرتی ہو چاہتی ہو تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں آپ کے پاس اکیلی نہیں ہوں آپ کی اور ازواج بھی ہیں جو میری سوکنیں کہلاتی ہیں اس کے باوجود میں اس بات کو ناپسند نہیں کرتی پھر میرے ساتھ اگر بہتری میں خیر میں میری بہن بھی شریک ہو تو یہ زیادہ بہتر بات ہے اچھی بات ہے کہ میری بہن کو بھی آپ سے زوجیت کا شرف حاصل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لیکن سنو فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي وہ میرے لئے حلال نہیں ہے یعنی تمہاری بہن عزا سے نکاح کرنا میرے لئے حلال نہیں ہے اس لئے کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم تو یہ سمجھتے تھے بیان بیان کرتے تھے کہ آپ درہ بنت ابی صلی اللہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یعنی یہاں پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تخصیص ہو خصوصیت ہو کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے عرض کیا تھا کہ ان کی بہن عزا رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے پھر اس کے بعد کہا کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ آپ درہ بنت ابی صلی اللہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں قالت انہوں نے کہا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر وہ میرے میرے پروردہ نہ ہوتے میری پرورش میں نہ ہوتی تب ہی درہ بنت ابی صلی اللہ میرے لئے حلال نہ ہوتی ان سے نکاح کرنا میرے لئے جائز نہ ہوتا کیوں اس لئے کہ وہ میری رضائی بھتی جی ہے میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے مجھ کو اور ابو صلی اللہ کو سوائبان نے دودھ پلایا لہذا تم مجھ پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو تو قرآن مجید میں جو رشتے حرام بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک ربیبہ کا بھی ذکر ہے کہ ایک خاتون کا نکاح پہلے کسی ایک شخص سے ہوا اور اس شخص سے جو لڑکی ہے اسے خلتم بہن کب تک حرام ہے جب تک وہ اسے صحبت کیا ہو اگر صحبت نہ کرے صرف نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد طلاق دے دے یا علیہ کی کوئی صورت پیش آجائے تو پھر اب ایسی صورت میں اس عورت کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے ربیبہ اس وقت ایک حزار نو سو چالیس یہ حدیث نمبر ایک حزار نو سو چالیس ہی کا تطیمہ ہے ایک حصہ ہے جس میں مختلف راویوں سے یہ حدیث شریف مروی ہے اور الفاظ الگ ہیں معنی اور مفہوم ایک ہی ہے دوسری روایت اسی طرح مروی ہے جس میں ام حبیبہ بنت عبی صفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی پیش کش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کی بہن سے نکاح کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے پھر انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کی تخصیص خصوصیت ہو اللہ تعالی نے آپ خصوصی اختیار دیا ہو آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ درہ بنت عبی صلی اللہ نے فرما کہ ام صلی اللہ جو ابو صلی اللہ سے نکاح کیا گیا تھا جن کا بعد میں پھر ان کے اتقال کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ کے نکاح میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرما کہ ام صلی اللہ کی بیٹی میری ربیوہ بھی ہے اور ابو صلی اللہ میرے رضائی بھائی ہیں اس حیثیت سے وہ میری رضائی بھتیجی ہے لہذا دونوں حیثیت سے وہ مجھ پر حرام ہے لہذا ایسے رشتے میرے سامنے پیش نہ کیا کرو جو رضاعت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے حرام ہوں حدیث نمبر 1940 باب اللہ تحریم المستط والمستطان ایک بار یا دو ایمہ کا اختلاف ہے احناف کے باس مطلق دودھ پی لینے سے حرمت رضاعت رضاعت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے چاہے دودھ کم ہو یا زیادہ البتہ شرط یہ ہے کہ رضاعت کی مدت میں دودھ پیا جائے رضاعت کی مدت صاحب ان کے باس دو سال ہے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے باس دو سال چھ مہینے یعنی دھائی سال ہیں اس مدت کے اندر اگر کوئی دودھ پی لے تو دودھ پی لانے والی عورت اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے اور وہ لڑکا یا لڑکی اس کی رضائی اولاد اور فتوہ صاحب ان کے قول پر ہے دو سال کی مدت کے اندر اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پی تو مرد ہو تو اس کا رضائی بیٹا اور اگر عورت ہو لڑکی ہو تو اس کے رضائی بیٹی کہلائے گی عورتان ام الفضل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے رشاد فرمایا ایک بار دودھ پینا یا ایک بار دودھ چوسنا یا دو بار ایک گھونٹ اور دو گھونٹ اسی طرح ایک بار چوسنا یا دو بار چوسنا حرام نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک بار ایک قطرہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی رضاعت کے ثبوت کے لیے ایک تو مدت کے اندر پینا ضروری ہے کہ جس مدت میں دودھ غزہ بن سکے بچے کی جیسا کے آگے حدیث میں آ رہا ہے تو بہرحال ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ رضاعت جب ثابت ہوتی ہے جب کہ دودھ پیا جائے چاہے دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ ایک قطرہ بھی دودھ پی لینے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ دیگر حدیث شریفہ میں وارد ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ مطلق ارشاد فرما کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُم اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ابھی ارزعنَكُم میں حکم عام ہے اس میں قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے کہ مطلق دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے حدیث نمبر ایک حزار حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا بن علیہ تعانی ابن عبی ملائکتان عبداللہ بن زبیری عائشة تعانی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام قال لا تحرم المست ولل المست حضرت عائشہ سنق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے روایت کرتی ہے اپنے فرما کہ ایک مرتبہ چسنا اور دو مرتبہ چسنا یہ حرام نہیں کرتا یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کا یہ مسئلخ ہے کہ کم سے کم پانچ قطر دودھ پینے سے حرمت رضا ثابت ہوتی ہے اس سے کم میں رضا کی حرمت ثابت نہیں ہوتی لیکن احناف کی دلیل خران مجید کی آیت ہے جس میں مطلق رضاعت کا ذکر ہے کہ تمہاری وہ مائے تم پر حرام ہیں جو تم کو دودھ پلائے اس میں قلیل اور کسیر کا ذکر نہیں ہے تھوڑا اور زیادہ تھوڑا بھی اگر دودھ پلا دے تو رشتہ رضاعت کا ثابت ہو جاتا ہے ایک خطرہ ہو یا دو قطرے حدیث نمبر ایک حزار نوز سو بیالیس حدثنا عبدالوارس ابن عبدالس سمد ابن عبدالوارس حدثنا ابن حدثنا حمد ابن سلامت عبدالرحمن ابن قاسم عن ابی عن عمرت عائشت انہا قالت کانا فیما انظر اللہ من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضاعت او خمس معلومات حضرت عائشہ صندقہ رضی اللہ عنہ سری روایت ہے کیا آپ نے فرمایا پہلے قرآن مجید میں یہ آیت تھی پھر اس کا پڑھنا موقوف ہو گیا کہ حرام نہیں کرتا مگر دس بار دودھ پینا یا پانچ بار پینا یعنی ابتداء میں قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ کم سے کم دس قطرے یا دس مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا پانچ مرتبہ یہ حکم نازل ہوا تھا یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی یعنی ابتداء کہ مدت رضاعت میں دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے چاہے دودھ تھوڑا پیئے یا زیادہ قرآن مجید میں پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بتدریج نازل فرمایا حسب ضرورت جیسے ضرورت پیش آتی رہی لوگ سوالات کرتے رہے تو قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور جیسا کہ ایک داکٹر ایک طبیب مریض کی قیفیت کے لحاظ سے اس کا علاج اس کی تشخیص کرتا ہے علاج اس کا تجویز کرتا ہے حسب ضرورت اس کے لئے دوائیں بدل کر دیتا ہے اللہ تعالی حکیم مطلق ہے وہ بھی لوگوں کے نفسیات سے واقف ہے اور حسب ضرورت حسب سہولت جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سارے احکام نازل کیے گئے ابتداء میں نماز میں گفتوگو کرنے کی اجازت تھی لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا ایسے ہی بعض احکام ابتداء میں دیئے گئے تھے بعد میں وہ احکام منسوخ کر دیئے گئے اس کے جگہ دوسرے احکام بیان کیے گئے تو جیسے بیماری کے ابتدائی دور میں ایک دوا دی جاتی ہے پھر جب اس میں مریض میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے اس کی قیفیت میں کچھ فرق آتا ہے تو پھر اس کے لئے ایک دوا تجویز کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر طبیب حکیم جاہل ہے بلکہ وہ مریض کی نفسیہ سے واقف ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح علاج کرنا چاہیے تو اللہ تعالی تو قادر مطلق ہے حکیم مطلق ہے اس نے حسب ضرورت زمانی کے لحاظ سے اس نے احکام نازل فرمائے اور قرآن کا حکم اب بھی باقی ہے جیسا کہ ویتر میں دعا قنط پڑھا جاتا ہے تو اس کی تلاوت بھی منصوخ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ پڑھے نہیں جاتے قرآن کے جیسا کہ زانی کے بارے میں آیت رجم نازل ہوئی تھی یعنی بڑھا اور بڑھی عورت جب زنا کریں بدکاری کریں تو ان کو رجم کرو سنگسار کرو پتھر مار کر ختم کر دو یہ آیت نازل ہوئی تھی لیکن اب یہ آیت پڑھی نہیں جائے گی البتہ اس کا حکم آج بھی باقی ہے تو قرآن مجید میں یہ تفصیل ہے بعض آیتیں منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا ختم کر دیا گیا بعض آیتیں ختم کر دی گئے تلاوت باقی نہیں ہے لیکن حکم آج بھی باقی ہے تو بہرحال اسی طرح ابتدا میں دس قطروں کا حکم نازل ہوا تھا کہ دس قطرے پینے سے یا دس مرتبہ پینے سے یا پانچ قطرے پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے ابتدا میں یہ حکم نازل کیا گیا تھا یہ حکم بھی ختم کر دیا گیا اور اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی اب نہیں ہے عمل بھی نہیں کیا جائے گا اور جو الفاظ نازل ہوئے تھے وہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے جیسا کہ یہ بھی نازل ہوا تھا لیکن آج یہ الفاظ بھی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے نازل کیا ہے جو کلمات ہیں ان کلمات کو پڑھا جاتا ہے بعض کلمات ایسے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے لیکن ان کا حکم باقی نہیں ہے اور بعض کلمات ختم کر دیئے گئے پہلے نازل کیے گئے پھر نازل کیا گیا تھا بعد میں وہ آیتیں بھی منسوخ کر دی گئی اٹھا لی گئی اور اس کا حکم بھی ختم کر دیا گیا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تریالیس باب رضاع القبیر بڑے آدمی کے دودھ پینے کا بیان اگر کوئی رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد دودھ پی لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی وقال قد علمت انہو رجل کبیر ففعلت فاتت النبی صلی اللہ وعنی فقالت ما رأيت فی وجہ ابی حضی فتا شئیئن اکرہو بعد وکان شہید بدرا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سہلا بنت سہیل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں ابو حضی فا رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کراہیت کے ناغواری کے آثار دیکھتی ہوں کیونکہ سالم رضی اللہ عنہ میرے پاس آتے جاتے ہیں سالم رضی اللہ عنہ کے میرے پاس آنے جانے سے میں اپنے شہر ابو حضی فا کے چہرے پر ناراض گی کے آثار پاتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو تو انہوں نے ارز کیا کہ میں کیوں کر ان کو دودھ پلا ہوں جب کہ وہ بڑے آدمی ہیں تو صلی اللہ علیہ نے مسکر آیا اور فرما میں جانتا ہوں کہ وہ بڑے آدمی ہیں مجھے معلوم ہے وہ بڑے ہیں لیکن تم ان کو دودھ پلا دو تو رضاعت یعنی کم سے کم حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو تمہارے شوہر کے چہرے پر جو ناغواری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کم سے کم حرمت اور تقدس کی وجہ سے یہ ناغواری ختم ہو جائے گی چنانچہ سالہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا یعنی سالم کو اپنا دودھ پلا دیا پھر وہ آنہ حضی اللہ کے پاس آئی اور ارز کیا کہ میں نے ابو حضیفہ کے چہرے پر اس کے بعد یہ بات نہیں پائی یعنی ناغواری کے اثر دکھائی نہیں دیئے اور ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں بدر کی جنگ میں شریک تھے یعنی ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ سالم ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں گھر میں آتے جاتے تھے شادی کے بعد بھی ان کے آنا جانا شروع کیے تو ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناغواری کے آثار دکھائی دیئے تو ان کی زوجہ صلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ سے سلسلے میں عرض کیا تو آپ نے فرما کہ سالم کو دودھ پلا دو اگرچہ کہ بڑی عمر میں دودھ پلانے سے رضاعت کی مدد گزرنے کے بعد دودھ پلانے سے حرمت رضاعت تو ثابت نہیں ہوتی البتہ جو ناغواری کے آثار ہے چہرے پر جو کراہیت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کم سے کم دودھ پینے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ حرمت اور تقدس کی وجہ سے تمہارے شہر کے چہرے پر جو ناغواری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا یعنی آنے جانے کی سہولت ہوگی گھر میں اگرچہ کہ رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوگی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوالیس حدثنا ابو سلامتا یحیب بن خلفین حدثنا عبدالعالی عن محمد بن اسحقان عبداللہ بن ابی بکرین انمرتا نائشتا وعن عبدالرحمن بن القاسم یعنبیہ نائشتا قار لقد نزلت آیت الرجم ورضاعت الكبیر عشرا ولقد کانا فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتشاغلنا بموتی دخلت داجن فاکا لہا ام المؤمنین حضرت سیدہ آئیشہ صنیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رجم کی آیت اتری اور بڑے آدمی کو دز بار دودھ پلانے کی اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی میرے تخت کے نیچے رکھی ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال باکمال ہوا اور ہم آپ کی وفات میں مشغول ہوتے یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال باکمال ہوا اور ہم آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے تو گھر کی پلی ہوئی ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی یعنی ابتداء میں قرآن مجید میں رجم کی آیت نازل ہوئی تھی جب زنا کریں بدکاری کریں تو ان دونوں کو سنگسار کرو یہ حکم نازل ہوا تا آیت نازل ہوئی تھی اور اسی طرح بڑے آدمی کو دس بار یا دس گھونٹ دودھ پلانے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ رضاق کی حرمت دس بار پلانے سے یا دس گھونٹ پلانے سے ثابت ہوتی ہے اور یہ دونوں آیتیں یہ حکم ایک صحیفے میں ایک آغذ پر یہ دونوں آیتیں لکھی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر کے نیچے رکھی رہتی تھی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال باکمال ہوا اس موقع پر ہماری اس طرف توجہ نہیں تھی ہم تجہیز و تکفین میں اور غم کے ماحول میں تھے ایسے وقت گھر کی پلی ہوئی ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی تو اسے معلوم ہاں کی ابتداء میں رضاق کی حرمت کا حکم دس گھونٹ پینے سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی آیت نازل ہوئی تھی اور رجم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی لیکن اب دس بار گھونٹ پینے کا جو حکم ہے وہ بھی ساقت ہے ختم ہو گیا اور وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی البتہ رجم کی آیت منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم باقی ہے اب اس سے پہلے جو حدیث شریف گزری کہ سالم رضی اللہ عنہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے بس بچپن سے پلے بڑے ہوئے اور جب ان کی شادی ہو گئی تو اب جب ان کے گھر میں آنے جانے لگے تو ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو تو اب بڑے آدمی کو دودھ کس طرح پلا جائے گا تو محادثی نے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انہوں نے اپنا دودھ نچوڑ کر کسی پیالی میں ان کو پلا دیا ہو اب جب سالم چونکے ان کے پاس بچپن سے آتے جاتے تھے بچپن سے پلے بڑے ہوئے تو بیٹے ہی کی طرح تھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ایسا کیا اور اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ احادث میں احتمالات پیدا کریں اور ان کو رت کر دیں برکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے اسی لئے حضرت سحلہ رضی اللہ عنہ نے سالم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تاکہ ان کے آنے جانے میں کوئی خلل نہ ہو چونکہ وہ بچپن ہی سے ان کے گھر میں پلے تھے بچپن میں جب چھوٹے تھے اس وقت سے ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پالا تھا اور ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا پھر جب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو جس کا بیٹا ہے اس کو اس کے والد کی طرف منصوب کر کے پکارو کسی کے بیٹے کو اپنا اگر بیٹا بنا لو تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرو یہ حکم جب نازل ہوا تو جیسا کہ عسامہ بن حریصہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہتے تھے لوگ لیکن جب قرآن مجید میں یہ ارشاد نازل ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہے اور جو جس شخص کا بیٹا ہے اس کو اسی کی طرف منصوب کرنا چاہیے تو زید بن محمد زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ جو حقیقی بیٹا نہیں ہے دوسروں کی اولاد ہیں وہ حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی تو بہرحال ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے سالم رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنا لیا تھا پھر چونکہ وہ بچپن سے ان کو پالا تھا شادی ہونے کے بعد پھر ان کے آنے جانے پر ان کو کراہیت محسوس ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سحلہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ سالم کو دودھ پلا دیں تاکہ آنے جانے میں کوئی دشواری اور خلل نہ ہو چونکہ وہ بچپن ہی سے ان کے گھر میں پلے تھے بڑے ہوئے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت اگرچہ کہ ثابت نہیں ہوتی حرمت رضاعت لیکن جو تقدس اور جو حرمت ہے دودھ پینے کی وجہ سے وہ ثابت ہو جاتا ہے متبنہ یعنی متبنہ جو بناتے ہیں یعنی کسی کے اولاد کو جو گود لے لیتے ہیں یہاں پر ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے سالم رضی اللہ عنہ کو پالا پوسہ بڑا کیا اور ان کو اپنے متبنہ بنا لیا تھا اب نکاح کے بعد شادی کے بعد ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کے پاس بھی ایک کام سے جب آنے جانے لگے گھر کے کامکاچ کے لئے گھر میں آنے جانے لگے تو ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کو ناغوار محسوس ہوا کہ یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں پھر یہ کس طرح آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں گھر میں اس سلسلے میں انہوں نے مسئلہ معلوم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالم کو تم دودھ پلا دو سہلہ سے فرمایا کہ سالم کو دودھ پلا دو اس کی وجہ سے کم سے کم تقدس کی وجہ سے وہ آنے جانے میں کوئی ناغواری محسوس نہیں کریں گے اور ابو حضیفہ کے چہرے پر بھی کوئی ناغواری کے آثار نمودار نہیں ہوں گے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اب یہ حکم ختم ہو گیا اب یہ حکم ختم ہو گیا اگر کوئی کسی کو متبنہ بیٹا بنا لے کسی کے بیٹے کو لے کر اور وہ اجنبی شخص کا بیٹا ہے تو پھر وہ اس طرح بلا تکلف آنے جانے کا مجاز اور مختار نہیں ہو سکتا اس کو اجازت نہیں ہوگی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینٹالیس بابن لا رضا بعد فصال دودھ چھٹنے کے بعد پھر رضاعت نہیں ہے مدت جو رضاعت کی مقرر کی گئی ہے دو سال دھائی سال صاحبین کے قول کے مطابق دو سال مدت ہے اور مفتا بھی قول بھی یہی ہے اس مدت کے گزرنے کے بعد اگر کوئی دودھ پیے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت حدثنا وکیونن صفیانا ناشا سبنی ابی الشعصا یا نبیہن مسروقن ناشتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وعندہ رجل فقال من هذا قالت هذا اخی قال انذروا من تدخلنا علیکن فإن الرضاعت من المجاعت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس حال میں کہ آپ کے پاس ایک شخص تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم جن لوگوں کو اپنے پاس آنے دیتی ہو ان کو غور کرو دیکھ لو کیونکہ رضاعت یہ بھوک کی وجہ سے ہے یعنی رضاعت کی حرمت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جبکہ دودھ آدمی کی غزہ بن سکتی ہے دودھ غزہ صرف دو سال کی مدت میں بنتی ہے دودھ بنتا ہے یعنی بچپن میں جو دودھ پلایا جاتا ہے دو برس کی مدت کے اندر جو دودھ پلایا جاتا ہے وہی بچے کی غزہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس مدت میں اگر کوئی دودھ پی لے تو وہی رضائی بھائی یا رضائی بہن کہلاتی ہے رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی وہ اجنبی کی طرح رہتا ہے لہٰذا ان سے بھی گوشہ پردہ کرنا چاہیے رضاعت کی مدت میں اگر دودھ پی لیں تو رضائی بھائی بہن کہلائیں گے اور اگر رضاعت کی مدت گزرنے کے بعد دودھ پینے تو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا ان کی حیثیت اجنبی لوگوں کی ہوگی حدیث نمبر ایک ہزار نوستو چھے علیس حدثنا حرمت ابن یحییہ حدثنا عبداللہ ابن وہہبین اخبران ابن لہی عطان ابن الاسواج عطان ابن اللہ ابن الزبیری انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا رضا الا ما فتق الامعا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا رضاعت نہیں ہے مگر وہی جو آتوں جو دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو وہ اگر دو سال کے اندر ہو رضاعت کی مدت میں ہو تو وہی معتبر ہے اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی کب جبکہ وہ دودھ بچے کی غزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ صرف دو سال کی مدت ہے اس کے بعد اگر کوئی دودھ پلے تو اس کا اعتبار نہیں ہے اس سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوگی حدیث نمبر ایک ہزار نوستو سنٹالیس حدثنا محمد بن رمحنل مصری حدثنا عبداللہ بن لہیعتان یزید بن ابی حبیب وعقیلنان بن شہاب اخبرنی ابو عبیدت ابن اخبرنی ابو عبیدت ابن عبداللہ بن زمعت وان امی زینب بنتی ابی سلامت انہا اخبرت ہو انہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہن خالفن عائشتا وابینا ان یدخل علیہنہ احد بمثل رضاعت سالم مولا ابی حزیفتا وقلنا وما یدرین لعل ذالک کانت رخصتا لسالم وحدہ زینب بنتی ابی سلامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اس مسئلے میں خلاف کیا اور انہوں نے انکار کیا کہ سالم کسی رضاعت کوئی کر کے ان کے پاس آئے جائے اور انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں شاید یہ صرف سالم کے لئے ہی رخصت ہو رخصت یعنی اجازت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام ازواج متحرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم رضی اللہ عنہ کو جو اجازت دی تھی ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کے پاس آنے جانے کی کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ اگرچہ کہ بڑے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن تم ان کو دودھ پلا دو تو اس سے وہ جھجک ختم ہو جائے گی اور ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو ناغواری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ نہیں دکھائی دیں گے تو ازواج متحرات فرماتی ہیں ممکن ہے کہ یہ حکم صرف سالم رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہو کہ بڑی عمر میں دودھ پینے کے باوجود حرمت اور تقدس ثابت ہو رہا ہے دیگر کے لیے حضور صلی اللہ عنہ نے یہ حکم نہیں بیان کیا صرف سالم رضی اللہ عنہ کو آپ نے اجازت دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حضور صلی اللہ عنہ کی خصوصیت ہو کہ آپ نے اپنے اختیار سے ان کو اس بات کی اجازت دی تھی اگر کوئی اس طرح کسی کا دودھ پی کر رضاعت کی مدد گزرنے کے باوجود دودھ پی کر اگر آنے جانے کی اجازت چاہے تو ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے یہ تمام ازواج متحرات کا اتفاقی فیصلہ تھا اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سالم رضی اللہ عنہ کو اجازت دی سہلا زوجہ ابی حزیفہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ نے فرمایا کہ سالم کو دودھ پلا دو اس طرح آنے جانے کی جھجگ بھی ختم ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا تو یہ صرف ان کی خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں حکم اس لئے دیا تھا کہ وہ بچپن ہی سے ابو حزیفہ کے پاس پلے بڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کی طرح تھے اس لئے آپ نے یہ حکم دیا البتہ دیگر کو کسی اور شخص کو ایسی اجازت ہم نہیں دے سکتے یا ازواج متحرات فرماتی ہیں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اور تالیس باب لبن الفحلی دودھ مرد کی طرف سے ہوتا ہے یعنی اعتبار مرد کی طرف سے ہے حدثنا ابو بکر ابو شیبتا حدثنا صوفیان ابن عینت عن الظہوریان اور وطنائشتا قالت اتانی عمی من الرضاعت افلح ابن ابی قعائس یستعزن علی بعدما اضرب الحجاب فآبیتوان آذن لہو حتی دخل علی نبی صلی اللہ علی فقال انہو عمک فآذنی لہو فقلتو انما ارضاعتنی المرأت ولم یردعنی الرجل قال تریبت یدا کیا او یمینک ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میرے رضائی چچا افلح بن ابی قعیس میرے پاس آئے اور اندر آنے کی انہوں نے اجازت طلب کی چاہی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا جب پردہ کرنے کا حکم نازل ہو گیا تھا اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے چچا افلح بن ابی قعیس رضائی چچا آپ کے پاس آئے اور آنے کی اجازت طلب کیے گھر کے اندر آنے کی انہوں نے اجازت طلب کی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہیں تم ان کو اجازت دے دو تو میں نے ارش کیا کہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے نہ کہ مرد نے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھلا ہو یہ عرب میں ایک دعایا جملہ تھا تریبت یادا کہ تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں لیکن اس کے لفظی معنی مراد نہیں لیے جاتے بلکہ اس سے مراد دعایا جملہ ہے یہ دعا مراد لی جاتی ہے کہ تمہارا بھلا ہو اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے خیر تمہارا مقدر کرے بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھی کہ عورت نے دودھ پلایا ہے تو مر سے کوئی تعلق نہیں ہے رشتہ داری عورت سے ہوگی یعنی ہر چند بچہ عورت کا دودھ پیتا ہے مگر اس کا شوہر بھی بچے کا باپ کہلاتا ہے اگر کوئی اپنی حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں کہلاتی ہے اور اس عورت کا شوہر اس بچے کا اس بچی کا دودھ پینے والے کا رضائی باپ کہلاتا ہے کیونکہ عورت کے اندر جو دودھ آتا ہے کیونکہ عورت کا دودھ رضائی چچا اور نسبی چچا کی طرح وہ بھی محرم ہوگا جس طرح حقیقی چچا سے گوشہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح رضائی چچا سے بھی گوشہ پردے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عاشر صنیقہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے رضائی چچا ہیں تم ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو باب کا امور میں کہنا ہے باب الابن الفحل یعنی دودھ چونکہ مرد کی وجہ سے عورت میں آتا ہے اسی وجہ سے مرد سے بھی رشتے داری ثابت ہوگی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انچاس حدثنا ابو بکر ابن عبی شیبت حدثنا عبداللہ ابن نمیرین عن حشام بن عربت نبیہ ناشتا قالت جاء عمی من الرضاعت یستعذن علیہ فآبیتو انعذن لہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیلج علیکی عموکی المرأة ولم يردعن الرجل قال انہو عموک فلیلج علیک ام المؤمنین حضرت سیدہ آئیشہ صلیقہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے میرے رضائی چچا آئے میرے پاس انہوں نے آنے کی اجازت طلب کی یعنی میرے پاس آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے آئے تو میں نے ان کو اجازت دینے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے پاس ان کو داخل ہونا چاہیے یعنی وہ تمہارے رضائی چچا ہیں وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں تو میں نے ارش کیا کہ مجھے تو صرف عورت نے دودھ پلایا یعنی ان کے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہے اور مرد نے دودھ نہیں پلایا آپ یہ سمجھتی تھی کہ عورت کا دودھ پینے سے صرف اسی عورت سے رشتہ داری ثابت ہوگی اس کے شہر اور شہر کے بھائی بہنوں سے رشتہ داری ثابت نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے چچا ہیں وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ عورت کے اندر جو دودھ آتا ہے وہ مرد کی وجہ سے آتا ہے لہٰذا اس حیثیت سے مرد سے بھی ریلیشن ہوگی رشتہ داری ہوگی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس باب الرجلی یسلیمو وعندہ اختان ایک آدمی اگر مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں مسلمان ہو جائے اگر کوئی مرد اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ دو بہنوں کو بے ایک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کوئی غیر مسلم تھا دو بہنوں سے نکاح کیا تھا اس کے بعد مسلمان ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے حدثن ابو بکر ابن ابی شیبت حدثن عبدالسلام ابن حربین انسحاق ابن عبداللہ ابن ابی فروت ان ابی وحمل جائشانی ان ابی خراشینی رعینی ان الدیلمی قال قدمتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی اختان تزوجتوہما فی الجاہلیت فقالا اذا رجعتا فطلق احداہما دیلمی سے مروی ہے منقل ہے ان کا نام فیروس تھا دیلمی کا نام انہوں نے اسود انسی کو مارا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ وہی دیلمی ہیں جنہوں نے اسود انسی کو ختل کیا اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو آپ نے ختل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ دیلمی سے منقل ہے وہ کہتے ہیں میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میرے پاس دو بہنیں تھی جن سے میں نے دور جاہلیت میں نکاح کیا تھا مسلمان ہونے سے پہلے دیلمی نے دور جاہلیت میں دو حقیقی بہنوں سے نکاح کیا تھا جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد گیا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب تم لوٹ کر اپنے گھر جاؤ تو ان دونوں میں سے ایک کو طلاق دے دو ایک بیوی کو چھوڑ دو اللہ حدا کر دو الگ کر دو کیونکہ دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے احناف کے بعد حکم یہ ہے کہ پہلا جو نکاح کیا ہو دور جاہلیت میں چونکہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جو نکاح ہوا تھا وہ دونوں بھی نکاح اس مذہب کے مطابق ان کے درست تھے لیکن اسلامی حیثیت سے پہلا نکاح درست ہے دوسرا نکاح حرام لہذا ایک کے بعد ایک نکاح کیا تھا تو دوسری بیوی کو طلاق دے دے اس کو الہدا کر دے چونکہ دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکاون حدثنا یونس بن عبدالعالا حدثنا بن وحب بن اخبرن بن لہیعتان ابی وحب الجیشانی حدثہو انہو سمیاء وزحاق ابنا فیروزین الدیلمی یحدثو انہو بہنی قال آتیتو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو یا رسول اللہ انی اسلم تو اتحتی اختان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی تلق ایتہما شئتا فیروز دیلمی سے منقل ہے فرماتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے پاس دو بہنیں ہیں یعنی میرے نکاح میں میری زوجیت میں دو بہنیں ہیں اب اس سلسلے میں کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان دونوں میں سے تم جس کو چاہو طلاق دے دو دونوں میں سے ایک کو آلہ دا کرنا لازم ہے واجب ہے کیونکہ دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے دور جاہلیت میں جو ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو گزر چکا ہے وہ ہو چکا اور مسلمان ہونے کی وجہ سے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ نادانی میں ہوا تھا نادانی سطح پر بہرحال وہ حکم اب مسلمان ہونے کی وجہ سے دونوں میں سے ایک کو طلاق دے کر آلہ دا کرنا لازم ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون جو حقیقی بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے اسی طرح چار سے زائد بے ایک وقت چار سے زائد عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اس کے پاس چار سے زائد بیویاں ہو تو کیا حکم ہے جیسا کہ دور جاہلیت میں نکاح کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی اور اسی طرح طلاق کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے سے پہلے اس کے پاس چار سے زائد بیویاں تھی تو اب چونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے چار سے زائد نہیں رکھ سکتا تو اب ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے حدثنا احمد بن ابراہم الدورقی حدثنا حشیم عن ابن ابی لیلان حمیضات بنت شمردلی ان قیس ابن الحارسی قال اسلام تو عن دی ثمان نسوت فآتیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو ذالک لہو فقل اختر منہن اربعان قیس بن حارس نے کہا میں مسلمان ہوا مشرف و اسلام ہوا اور میرے پاس جبکہ میرے پاس آٹھ عورتیں تھیں یعنی آٹھ بیویاں تھیں تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں سے چار کو اختیار کر لو ایک صاحب قیس بن حارس جو دور جاہلیت میں آٹھ نکاح کیے تھے جب مسلمان ہو گئے مشرف و اسلام ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری آٹھ بیویاں ہیں اب کیا حکم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا چار بیویوں کو طلاق دے کر الہدہ کرو چار کو تم رکھ سکتے ہو اور احناف کے پاس جن چار عورتوں سے پہلے نکاح کیا تھا ان کا نکاح درست ہے اور اس کے بعد والی چار عورتوں کا نکاح باطل ہیں لہٰذا بعد میں جو چار نکاح کیا وہ پانچ چھ سات آٹھ یہ ان چار بیویوں کو اس کو اپنے نکاح سے خارج کر دینا چاہیے حدیث نمبر ایک ہزار نوسو ترپن حدثنا یحیب بن حکیم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمرنا عنی الزہوری انساری منان ابن عمر قال اسلم غیلان بن سلمتا و تحتہو عشرون اسوت فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوض منہن اربعان ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقل ہے غیلان بن سلمہ سقفی قبیل سقیف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اسلام لائیا یعنی مسلمان ہو گئے جبکہ ان کے نکاح میں دس عورتیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں سے چار کو چن لو دس عورتوں میں سے چار کو اپنے نکاح میں رکھو چنانچہ احناف کے باس جن چار عورتوں سے پہلے نکاح کیا گیا وہ درست ہے وہ چار عورتیں نکاح میں رہیں گی بقیہ عورتوں کو طلاق کے ذریعے الہدہ کر دیا جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوپن باب الشرطی فی النکاح نکاح میں شرط کا بیان حدثنا عمر بن عبداللہ و محمد بن اسماعیل قالا حدثنا ابو اسلامت عن عبد الحمید بن جعفر ان یزید بن ابی حبیب عن مرسد بن عبداللہ ان عقبت بن عامر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ اَحَقَّ الشَّرْطِ اَن يُوفَى بِهِ مَسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ عقبت بن عامر سے منقل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سب سے زیادہ جن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے وہ وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے تم نے فرجوں کو حلال کیا یعنی مہر مہر کے ذریعے فرج حلال ہوا ہے تو اس شرط کو پورا کرنا ہے نہیں مہر ادا کرنا ضروری ہے مرد کے ذمہ ہیں واجب الادا ہے اگر انتقال بھی ہو جائے تو اس کے طریقے میں سے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جس طرح سب سے پہلا حق اس کی تجہیز اور تکفین کا ہے بغیر کسی اصراف اور کمی کے دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی کا مرحلہ ہے اور مہر بھی ایک قسم کا قرض ہے لہٰذا مرد کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مہر ادا کرنا لازم ہے دیگر قرضوں کی طرح وہ بھی ایک قرض ہے تو شرطیں تو بہت ساری لگائی جاتی ہیں لیکن جن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے ان میں ایک شرط وہ بھی ہے جس کے ذریعے فرج حلال کیا گیا یعنی مہر کو بھی ادا کرنا لازم ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن حدثنا بکر بن حدثنا ابو خالد بن عن ابن جرائیجن عن عمر بن شعیب بن نبیہ انجدیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا من صداق او حبائن او حبت قبل عصمت النکاح فہوا لہا وما کانا بعد عصمت النکاح فہوا لمن اعتیہو او حبیہ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ رَجِلُ بِهِ اِبْنَتُهُ اَوْ اُخْتُهُ عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت ہے عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شرط محر سے متعلق ہو یا کچھ دینے سے یا حبا کرنے سے نکاح بندھنے سے پہلے یعنی نکاح ہونے سے پہلے تو وہ عورت کا حق ہے اور جو نکاح ہونے کے بعد ہو تو وہ اس کا حق ہے جس کو دیا جائے یا عطا کیا جائے اور سب سے زیادہ مرد جس چیز کی وجہ سے مرد کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جو کچھ مرد دے وہ عورت کا مال سمجھا جائے گا اس لیے کہ نکاح سے پہلے عورت کا دل ملانا اور تعلیف قلب اس کو راغب کرنا ضروری ہوتا ہے تو ظاہر یہی ہے کہ عورت ہی کے لئے اس نے دیا ہے اور نکاح کے بعد جو دے وہ جس کو دیا جائے اسی کا حق ہے کبھی مرد انعام یا احسان کے طور پر اور عورت کے باپ یا بھائی کو کچھ دیتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی یا بہن سے اس کا نکاح کرا دیا تو نکاح سے پہلے جو کچھ دے شوہر وہ بیوی کا ہے اور نکاح کے بعد اگر دے تو وہ جس کو دیا گیا ہے جس کے لئے دیا ہے وہ اس کا حق ہوگا مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو دے وہ اپنے والد کو دے سکتی ہے اس کے والد کا حق ہوگا یا اس کے بھائی کا کیونکہ آدمی کی جو عزت کی جاتی ہے اس کی بیٹی یا اس کی بہن کی وجہ سے یعنی کبھی مرد احسان کے طور پر حسن سلوک کرنے کے لئے یا انعام کے طور پر اگر دینا چاہے تو کسی اپنی بیوی کے والد یا بھائی کو اس لئے دیتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا نکاح کر کے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھپن باب الرجلی یعطقو امتہو یہ ایک بیان ہے کہ آدمی اپنی باندی کو آزاد کرے پھر اسی سے نکاح کر لے اب چونکہ غلام اور باندی کا دور نہیں ہے اگر کبھی دور ایسا آ جائے اور کوئی عورت کسی کی باندی ہو کسی کی ملکیت میں ہو تو وہ اس کو آزاد کر دے اور اسی سے نکاح کر لے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے حدثنا عبداللہ ابن سعید ابو سعید اللہ شج حدثنا عبداللہ سلمان تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لئے ڈبل عجر ہے ڈبل عجر و ثواب ہے دوہرہ عجر ہے شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اب ابو بردہ سے ابو مسا شری رضی اللہ عنہ سے روایت کے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس کسی کی ایک باندی ہو لڑکی ہو باندی سے مراد یہاں پر لڑکی بھی ہو سکتی ہے باندی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کسی کی ایک لڑکی ہو یا باندی ہو اور وہ اس کو عدب سکھائے اور اچھا عدب سکھائے محذب بنائے تعلیم یافتہ بنائے وعلہ مہا اور اس کو تعلیم دے اور بہترین تعلیم دے اچھی تعلیم سے آراثہ کرے دیندار بنائے پھر اس کو آزاد کر دے یعنی کسی کی باندی ہو وہ اس کو عدب سکھائے تربیت دے تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کر دے اور اسی سے نکاح کر لے تو اس کے لئے ڈبل عجر ہے دوہرہ عجر ہے ایک تو حسن سلوک کرنے کا پھر اس کو نکاح کر کے اس پر احسان کرنے کا اور جو کوئی شخص اہل کتاب میں سے جو کوئی شخص اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے لئے دوہرہ عجر ہے اور جو کوئی غلام اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا حق ادا کرے تو اس کے لئے دوہرہ عجر ہے یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ڈبل عجر عطا فرمائے گا ایک وہ شخص جس کے بعد باندھی ہو وہ اس کی بہترین تربیت کرے نگہ داش کرے پرورش کرے عدب سکھائے تعلیم دے اس کے بعد پھر اس کو آزاد کر کے احسان کرے اس پر اور اس سے نکاح کر لے تو اس کے لئے بھی دوہر عجر ہے اور جو کوئی اہل کتاب چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو مساء علیہ السلام پر بھی مانکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لائے پھر مسلمان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو اس کے لئے بھی دوہرہ عجر ہے جیسے اہل کتاب میں قعب احبار پہلے آپ نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اس طرح آپ کے لئے بھی دوہرہ عجر ہے جو بھی اہلِ کتاب اپنے نبی پر ایمان لائے پھر مسلمان ہو جائے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ڈبل شرف حاصل کرے ایمان کا تو ایسے شخص کے لئے دوہرہ عجر ہے اور جو غلام اللہ کا بھی حق ادا کرے عبادت میں کسی قسم کی کوتہ ہی نہ کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے تو ایسے شخص کے لئے بھی ایسے غلام کے لئے بھی دوہرہ عجر ہے شعبی نے جو اس حدیث کے راوی ہیں صالح سے کہا ہم نے یہ حدیث تم کو مفت میں سنا دی اور اس سے کم حدیث کے لئے آدمی مدینہ تک سوار ہو کر جاتا تھا یعنی جو صحابہ اکرام اور تابعین حدیث شریف کی نشر و اشاعت کرتے تھے تحدیث سے نعمت کے طور پر کہتے تھے وہ لوگ کہ ہم نے تم کو ایسے ہی یہ حدیث شریف سنا دی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا اس کے عوض میں تم سے کوئی خدمت طلب نہیں کی حالانکہ ایک بڑی اہم حدیث ہے ایک طویل حدیث ہے جبکہ اس سے چھوٹی حدیث کے لئے لوگ دور دراز کا سفر کر کے پہنچتے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی جب ان کو ایک حدیث شریف معلوم ہوئی تو اس حدیث شریف کو براہ راست ایک صحابی سے سننے کے لئے چونکہ انہوں نے خود حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا جو صحابی نے سنا تھا ان سے سننے کے لئے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا اور صرف اسی ایک حدیث کی سماعت کے لئے اور اس حدیث کو سننے کے بعد پھر وہ اپنے وطن واپس ہوئے تو اس سے حدیث شریف کی اہمیت حدیث شریف کی نشر و اشاعت اور اس کو عام کرنے کی اہمیت اور فضلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ راویہ نے حدیث محدیثین کرام حدیث بیان کر کے تحدیث نعمت کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے تم کو یہ حدیث ایسے ہی دے دی یعنی تم کو کسی قسم کی مشقت بھی اٹھانی نہیں پڑی اور کچھ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی حالانکہ یہ ایسے انمول موتی ہے اور ایسی اہم چیزیں ہیں کہ اگر اس کے لئے روپیہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اور رشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لئے اگر تگوہ دو کی بھی ضرورت پڑے بھاگ دوڑ کی بھی ضرورت پیش آئے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے حدیث نمبر ایک ہزار نوست ستاون حدثنا احمد بن عبدتا حدثنا حمد بن زیدن حدثنا ثابتن عبدالعزیز انسن قال سارت صفیت لدحیت الکلوی ثم سارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو خیبر میں قید ہو گئی تھی خیبر کی جو جنگ ہوئی اس میں حضرت صفیہ بنت حویی رضی اللہ عنہ بھی باندی بن کر آئی جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو وہ دحیہ کلبی کے حصے میں آئی دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اکثر دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے دحیہ کلبی کے حصے میں حضرت صفیہ بنت حویی بن اختب آئیں پھر ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حصے میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر مقرر کیا حمد نے کہا پس عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا اے ابو محمد ثابت بنانی سے انہوں نے پوچھا ثابت بنانی یہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے انتقاد سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی یہ خواہش پوری کہ ان کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا ان کو دیکھنے والوں نے قبر میں بھی نماز پڑھتے دیکھا یہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں اور انصر رضی اللہ عنہ ان کو بے انتہا چاہتے تھے اور ثابت بنانی کے آنے سے پہلے فرماتے تھے اپنی خادمہ سے باندی سے کہ میرے ہاتھوں پر خجب و مل دو کیونکہ ثابت آنے والے ہیں اور وہ ہاتھ چومے بغیر نہیں رہیں گے چنانچہ ثابت سے عبدالعزیز نے پوچھا اے ابو محمد کیا آپ نے انصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کا کیا مہر مقرر کیا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا تھا اور یہ صفیہ بنت حیائی حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور یہودیوں کے بادشاہ کی بیوی تھی اس لئے مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس ان کا رہنا مناسب تھا حضرت صفیہ بنت حیائی رضی اللہ عنہ کا ایک اسٹیٹس تھا وہ حضرت سیدنا حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور یہودیوں کے بادشاہ کی بیوی تھی جب جنگ میں قید ہو کر آگئی تو حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حصے میں آئی اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے تمام مسلمانوں کے آپ سردار ہیں جب صفیہ بنت حیائی بن اختب بھی ایک بادشاہ کی بیوی تھی تو ادھر بھی ان کے لئے بہتر اور مناسب ہی شہر ہونا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہتر اور افضل نہیں ہو سکتے چنانچہ صفیہ بنت حیائی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھا ون حدثنا حبش ابن مبشرین حدثنا یونس ابن محمد ابن زیدین عن ایوبان اکریمتان آشتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ سے نکاح رضی اللہ عنہ سروایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا مفتی صاحب کا اس حدیث مبارک سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جس کا جو مخام ہے جس کا جو مرتبہ ہے جس کا جو منصف ہے جس کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کے لحاظ سے ان کو ان کا مخام دیا جائے ان کا احترام اور تعظیم کی جائے جی چونکہ حدیث شریف میں ہے انزلن ناسا منازلہوں کہ لوگوں کو ان کے درجے پر اتارو یعنی جو آدمی جس لیول کا ہے جس درجے کا ہے جس پوزیشن کا ہے اس کا لحاظ اس پوزیشن کے لحاظ سے کرنا چاہیے کوئی اشراف قوم میں سے ہے تو اس کی عزت کرنا چاہیے اس کو ایک مقام دینا چاہیے اور بہرحال ہر ایک آدمی کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرنا چاہیے گفتگو بھی اسی لحاظ سے کرنا چاہیے اور اس کو درجہ بھی ویسا ہی دینا چاہیے جیسے کوئی کسی قوم کا سردار ہے تو اس کے ساتھ سرداروں کے جیسا سلوک کرنا چاہیے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انساٹھ باب تزویج العبدی بغیری اذنی سیدی ہی غلام اگر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو کیا حکم ہے اس غلام کا نکاح آقا کی اجازت پر موقف رہے گا اگر آقا اجازت دے تو نافذ ہوگا ہو جائے گا ورنہ اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا آقا کی اجازت کے بغیر غلام کو نکاح نہیں کرنا چاہیے ورنہ ایسا غلام زانی کہلائے گا حدیثنا ازہر بن مروانا حدیثنا عبدالوارس ابن سعیدین حدیثنا قاسم بن عبدالوحجین عبداللہ ابن محمد ابن عقیلین ابن امارا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزویج العبد بغیری اذنی سیدی ہی کانا آہرا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو زانی کہلائے گا امام شافعیہ اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نکاح باطل ہوگا جبکہ امام اعظم ابو حنیبان احمد اللہ علیہ کے باس وہ نکاح موقف رہے گا اگر مالک اجازت دے تو نافذ ہوگا ورنہ باطل ہو جائے گا جیسے فضولی کا نکاح ہوتا ہے ایک شخص جو فضولی ہے نہ اصل ہے نہ اصیل ہے نہ وکیل ہے نہ کفیل ہے بلکہ ایک اجنبی شخص ہے اور کسی کا نکاح کرا دے تو وہ جس کا نکاح کرایا ہے اس کی اجازت پر موقف ہوگا اگر وہ اجازت دے گا اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح موقف رہے گا آقا کی اجازت پر اگر اس کا مالک اجازت دے دے تو نکاح ہو جائے گا ورنہ نکاح باطل ہوگا یعنی ونکاح ہی نہیں ہوگا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ساٹھ حدثنا محمد بن یحییٰ وصالح بن محمد بن یحییٰ بن سعید قولا حدثنا بغصانا مالک بن اسماعیل حدثنا مندلن عن ابن جرائدن عن مصب بن عقبت عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوما عبد تزوجا بغیر اذنی موالی فہو الزانن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ زانی ہے بدکار ہے زنا کرنے والا ہے محرحل اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اس غلام کا نکاح آقا کی اجازت پر موقف رہے گا اگر آقا اجازت دے تو نافذ ہوگا درست ہوگا ورنہ درست نہیں ہوگا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک سٹھ باب النہی عن نکاح المتعدی نکاح متعا کی ممانعات کا بیان نکاح متعا کرنا حرام ہے کانٹریکٹ میریج جس کو کہتے ہیں وہ شرعن حرام ہے تمام اہل سنو تو جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وقتی طور پر ایک مدت کے لئے نکاح کرنا حرام ہے حدثنا محمد یحیاء حدثنا بشرو بن عمار حدثنا مالک بن نسین بن شہاب بن عبداللہ والحسن ابن محمد بن علی عن ابیہم عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعت نسائی خیبرا وعن لحوم الحمر الانسیتی متعہ کیا ہے ایک معاد معین ایک مقررہ وقت تک کے لئے نکاح کرے جیسے ایک دن یا دو دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہنہ یا ایک سال یا تین سال کے لئے یہ نکاح ابتدائے اسلام میں جائز تھا پھر حرام قرار دیا گیا پھر حلال ہوا پھر حرام ہوا پھر قیامت تک کے لئے حرام قرار دیا گیا اور جن لوگوں کو نکاح متعہ کی حرمت کی اطلاع نہیں تھی وہ اس کی عباحت کے قائل رہے یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ نکاح متعہ حلال ہے یعنی ابتدائے اسلام میں نکاح متعہ کی اجازت تھی پھر اس کو حرام قرار دیا گیا پھر ایک موقع بر اس کو حلال کیا گیا پھر اس کے بعد اس کی عبدی حرمت قرار دی گئے یعنی قیامت تک کے لئے نکاح متعہ چند روز کے لئے ایک مقررہ مدد تک کے لئے نکاح کرنا حرام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے سے اور پال تو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بہنسٹ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت حدثنا عبدالت ابن سلمان ابد عزیز ابن عمر سبورت نبی قال خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی حجت الوداع فقالوا یا رسول اللہ ان العزبت قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتینا فابینا ان ین کیحنا الا ان نجعل بيننا وبین اجلا فذکروا ذالک لنبی صلی اللہ علیہ فقال اجعلوا بينكم وبین اجلا فخرجت انا وابن عم لی معا بردن ومعی بردن وبرده اجود من بردی وانا اشب من فأتینا على امرأت فقالت بردن كبردن فتزوجتها فمکثت عندها تلک اللیلت ثم غدوت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایوہ ان ناس ان اجل اجل لکن فیل استمتع وآلہ وآلہ قد حرمہ ایلائیو من قیامہ فمن کان عنده من هن شیئ فل یخل سبیلہ ولا تأخذ مما آتیتم هن شیئ سبورہ بن معبد جوہنی سے مروی ہے ربیع بن سبورہ اپنے والی سے روایت انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ حجت الودع کے موقع پر نکلے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عورتوں کے رہنا ہم پر سخت ہو گیا ہے یعنی تجرد ہم پر شدید ہو گیا ہے سخت ہو گیا عورتوں کے بغر ہم نہیں رہ سکتے چونکہ ہم جنگ کے لئے آئے ہیں جہاد میں ہیں ایسے وقت ہماری ازواج ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں سے متعا کرو چنانچہ آپ فرماتے ہیں فاتینا ہن پس ہم ان کے پاس آئے ان عورتوں کے پاس یعنی جہاں ہم جنگ کے لئے گئے تھے جہاد کے لئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے گئے تھے وہاں کی خواتین کے پاس آ کر ہم نے کہا یعنی نکاح کی پیش کش کی متعا کی تو انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا البتہ اس شرط پر کہ ہم ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کی جائے یہ بھی مثل متعا کے ہے صرف لفظ کا فرق ہے تو لوگوں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ سے ذکر کیا کہ وہ عورتیں ایک شرط پر ہم سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کی جانی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے درمیان اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کرو چنانچہ فرماتے ہیں میں اور میرے چچیرے بھائی نکلے ان کے ساتھ ایک چادر تھی اور میرے ساتھ ایک چادر تھی اور ان کی چادر میری چادر سے زیادہ عمدہ تھی جبکہ میں ان سے زیادہ جوان تھا پھر ہم دونوں ایک عورت کے پاس آئے تو اس نے کہا بردن کا بردن یعنی چادر تو دو ایک جیسی ہے لیکن وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں ایک عورت کے پاس آئے اس نے پہلے میرے چچا زاد بھائی کی چادر عمدہ دے کر اسی کی طرف مائل ہو لیکن میری جوانی اور خوبصورتی اس کو چادر سے زیادہ بھلی لگی چادر چادر برابر ہے یہ اس نے عذر کیا ظاہر میں کیونکہ شرم سے یہ نہ کہہ سکی کہ میں تیری جوانی اور حسن کو زیادہ پسند کرتی ہوں آخر میں نے اس عورت سے نکاح کیا وہی نکاح موقعت یعنی متع چند دنوں کے لئے اور اس رات کو اس کے پاس رہا جب صبح کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی آپ اپنے چچرے بھائی کے ساتھ نکلے تھے اور ایک خاتون سے آپ نے نکاح کیا ایک مقررہ مدت کے لئے اور ایک شب اس خاتون کے پاس آپ نے قیام کیا پھر آپ صبح کے وقت نکلے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اور باب یعنی کعبے کے پاس رکن اور باب کے درمیان کھڑے تھے اور فرما رہے تھے اے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے قیامت تک اب جس کے پاس ان متعا والی عورتوں میں سے کوئی عورت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالی نے نکاح متعا کو حرام قرار دیا ہے قیامت کے دن تک کے لئے یعنی اب متعا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے پس جس کسی کے پاس ان متعا والی عورتوں میں سے کوئی عورت ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ اس کو دے چکا ہے وہ اس کو واپس نہ لے یعنی مہر کے طور پر جو متعا کی ہوئی عورت کو اس نے جو دیا تھا پیسہ وغیرہ وہ واپس نہ لے اس عورت کا بھی تخلیہ کر دے اور جو کچھ اس کو مہر دیا ہے یا روپیے پیسے دیا ہے وہ بھی اس سے واپس نہ لے کیونکہ اب نکاح متعا قیامت تک کیلئے اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا ہے چنانچہ تمام علماء کا متعا کے حرام ہونے پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ متع شروع میں پہلے شریعت میں جائز تھا جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے یعنی ان میں سے جس کسی کے ساتھ متع کرو فائدہ اٹھو چند دن کے لئے وقتیہ طور پر تو ان کو ان کا مہر دے دو پھر بعد میں متعا کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور متعا کو قیامت تک کے لئے حرام قرار دیا گیا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترسٹ حدث محمد بن خلاف عسقلانی حدث فریابی وعن ابان ابن ابن حاز ابن ابن حفص ابن ابن عمار قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازین لنا في المتعد ثلاثا سم حرم واللہ لا اعلم احد يتمتع وهو محسن الا رجم بالحجار ال اللہ ان يأتین باربعات يشہدون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل لہا بعد اذ احرم ہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقل انہوں نے کہا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اپنے امت کی ذمہ داری سمحالی تو انہوں نے لوگوں کو خدبہ سنائے خدبہ اپنے لوگوں کو دیا اور فرمایا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تین دن متعا کی اجازت عطا فرمائی تھی تین بار پھر آپ نے اس کو حرام قرار دیا اللہ کی قسم میں اگر کسی کے بارے میں جانوں گا مجھے معلوم ہو کسی کے بارے میں کہ وہ متعا کرتا ہے اس حال میں محسن ہو شادی شدہ ہو تو میں اس کو سنگسار کروں گا پتھروں سے ماروں گا مگر یہ کہ چار گواہ لائے جو اس بات کی گواہ ہی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرنے کے بعد پھر متعاق حلال کیا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھال کے بعد آپ نے ایک تقریر فرمائی اور اس میں لوگوں سے آپ نے خطاب کر کے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تین دن متعاق اجازت تھی ایک جنگ کا موقع تھا جہاں پر صحابہ اکرام اپنے ازواج سے دور تھے اور مشکل پیش آ رہی تھی ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتیہ طور پر نکاح کرنے کی اپنے اجازت دی تھی پھر اس کے بعد آپ نے اس کی حرمت بیان کی اور فرمایا کہ قیامت کے دن تک کے لئے اللہ تعالیٰ نکاح متعاق و حرام قرار دیا اب اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ متعاق کرتا ہے متعاق کی حرمت نازل ہونے کے باوجود متعاق کو حرام قرار دیے جانے کے باوجود نکاح متعاق کرتا ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود ایسی حرکت کرتا ہے تو میں اس کو سنگسار کروں گا رجم کروں گا اور اس کے بارے میں شرعی حکم نافذ کروں گا البتہ اگر کوئی شخص چار گواہوں کو پیش کر دے کے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ نے حرمت کے باوجود اجازت دی تھی تو پھر ایسا شخص حد نافذ کیے جانے سے محفوظ رہے گا بہرحال نکاح متعا کے حرام ہونے پر تمام علماء کا تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے تمام محدث ین مفسرین سب اس بات پر متفق ہیں کہ کانٹریکٹ میریٹ چند دن کے لئے وقتیہ طور پر نکاح کرنا حرام ہے یہ شیعہ کے باس جائز ہے لیکن خود حضرت سید علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح متعا حرام ہے ابتداء میں اس کی جو اجازت دی گئی تھی اس کا ایک پسے منظر تھا ابتداء اسلام میں اس کی ایک پسے منظر تھا اس لئے ابتداء میں اجازت تھی بعد میں قیامت تک کے لئے حرمت نازل ہو گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دیا گیا حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چونسٹ باب المحرمی تزوج وحدثنا ابو بکری بن ابی شیبت حدثنا یحیی بن آدم حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو فزارتان یزید بن الاصم حدثت میمونت بنت الحارس ان رسول اللہ صلی اللہ علی حالت احرام میں نکاح کرنا درست ہے یا نہیں سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے احناف کے باس محرم کو نکاح کرنے کی اجازت ہے یعنی صرف اخت کرنا جائز ہے لیکن مباشرت کرنا جائز نہیں ہے اور امام شافع امام احمد اور جمہور علماء کے پاس نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے حالت احرام میں نکاح کرنا بھی منع ہے یزید بن اصم سے روایت ہے مجھ سے ام المؤمن میمونہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا بیان کیا کہ حضور نے ان سے نکاح کیا اس حال میں حلال تھے یعنی حالت احرام میں نہیں تھے احرام باندھے ہوئے نہیں تھے یزید نے کہا میمونہ میری بھی خالہ تھی اور ابن عباس کی بھی خالہ تھی یعنی میمونہ رضی اللہ عنہ رشتے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ ہیں اور یزید بن اصم کی بھی خالہ ہیں انہوں نے یہ روایت کیا کہ رسول اللہ نے حالت احرام میں نکاح نہیں کیا بلکہ جس وقت نکاح کیا آپ احرام باندھے ہوئے نہیں تھے چنانچہ یہ شافع امام احمد اور جمہور علماء کی دلیل ہے کہ محرم نکاح نہیں کر سکتا حالت احرام میں لیکن امام ہوئے تھے تو حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے لیکن صحبت کرنا جائز نہیں ہے حضرت صفیان بن عینت بن 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 عباس نکاح محرم حضور صلی اللہ نے نکاح کیا اس حال میں کہ حالت احرام باندھے ہوئے تھے حدیث نمبر 1966 حدثنا محمد بن صباح حدثنا عبداللہ بن رجائل مکی عن نبی ابن عثمان بن عفان عفان نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ نے رشاد فرما محرم نکاح نہ کرے نہ اپنا نہ کسی دوسرے کا اور نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجے یعنی جو احرام باندھ لے وہ خود اپنا بھی نکاح نہ کرے حالت احرام میں اور کسی دوسرے کا بھی نکاح نہ کرائے حتیٰ کہ پیغام تک نہ بھیجے بہرحال دیگر روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے حالت آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا آپ اس وقت حالت احرام میں تھے اور چنانچہ احناف کے باس حالت احرام میں نکاح کرنا تو جائز ہے لیکن صحبت کرنا جائز نہیں ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سنسٹ باب الاقفا کفو کا بیان کفو یعنی اپنے ہمسر اپنے لیول کے لوگوں سے نکاح کرنے کا بیان حدث محمد بن شابور الرقی حدث عبد الحمید بن سلمان الانسار اخو فلیح عن محمد بن عجلان عن ابن وثیمت البسری عن برورت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے رشاد فرمایا جب تمہارے پاس اس شخص کا پیام آئے جس کے اخلاق اور دین داری سے تم راضی ہو تو تم اس سے نکاح کرا دو یعنی اگر تمہارے پاس ایسا پیام آئے جس کے اخلاق سے دینداری سے دیانت داری سے دقو پرحزگاری سے تم راضی ہو پسند کرتے ہو اس کے اخلاق کو تو نکاح کرا دو ورنہ کیا ہوگا اگر نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی فساد برپا ہوگا یعنی جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور مناسب رشتہ آ جائے ہمسر والوں کا برابری والوں کا ہر اعتبار سے جو مناسب ہوں تو ایسی صورت میں اس رشتے کو خبول کرنا چاہیے اور فوراً اہم ذمہ داری سے بری ہو جانا چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے اور تال مطول کریں گے زیادہ وقت گزار دیں گے تو نتیجے میں زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی یعنی نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر نکاح نہ کیا جائے تو برائی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اندیشہ ہے لہٰذا نکاح کی عمر ہوتے ہی فورا مناسب رشتہ ہے تو نکاح کر دینا چاہیے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو حدث عبداللہ بن سعید حدث عمران الجعفر قالت رسول اللہ تخیر لنطف وانکح الاکفاء وانکح الیہم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضور نے رشاد فرما تم اپنے نطفوں کے لئے یعنی عورتوں میں سے اچھی عورتوں کو چنلو اور نکاح کرو کفو مردوں سے اور نکاح کرو کفو والوں سے یعنی اپنے نطفے کے لئے یعنی اپنی اولاد کے لئے بہترین عورتوں کا انتخاب کرو جو تمہاری لیول کی ہوں دینداری میں حسب نصب میں جو تمہاری برابر ہوں تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو ایسے ہی مرد تلاش کرو تاکہ جو نسل چلے وہ بھی اسی اصل پر چلے اور نجابت شرافت جو خاندانی جو اوصاف ہوتے ہیں وہ منتقل ہوں اولاد میں آنے والی نسل میں جنریشن میں اس کے لیے لہذا تم اچھا بہترین انتخاب کرو اپنے ہمسر والوں کو دینداری کو ترجیح دو دینداری نجابت شرافت اور خاندانی اوصاف منتقل کرنے کے لیے اپنے ہی برابر والوں میں رشتہ کرو اور نکاح کرو بہرحال اگر لڑکی بالغ ہو چاہے باکرہ ہو یا سییبہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح خود کرانے کا اختیار ہے احناف کے پاس البتہ اگر وہ غیر کفو میں اور مہر مثل سے کم پر نکاح کرے تو ایسی صورت میں لڑکی کے اولیاء کو سرپرستوں کو اعتراض کا حق حاصل ہے ورنہ ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں رہے گا جبکہ لڑکی اپنے برابر والوں سے نکاح کرے اور مہر مثل پر نکاح کرے تو ایسی صورت میں اولیاء کو سرپرستوں کو بھی اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں رہے گا بہرحال ان احادیث شریفہ میں بھی دینداری اور اخلاق اور لیول کے لوگوں کو اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ آنے والی نسل میں بھی وہ اثرات منتقل ہوں اور جو خاندانی شرافت نجابت اور اخلاق اور کردار اقدار جو پائے جاتے ہیں ان اقدار کو منتقل کرنے کے لیے اپنے لیول کے لوگوں کو تلاش کیا جائے تاکہ وہی اوصاف وہی دینداری اور وہی خوبیاں آنے والی نسل میں بھی منتقل ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے نکاح کے بیان کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ارسٹ پر اختتام کو پہنچی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور عبر کی حفاظت فرمائے اور تمام حدیث شریف کی نشر و اشاعات کا فریضہ انجام دینے والوں کی عمر اور اقبال میں ترقی اتا فرمائے تمام مسائل حل فرمائے ملاج اور رکاوٹیں آ رہی ہے ترقی کے راستے میں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور دین اور دنیا کی سعادت مندیوں سے بہرہ ور خلقه سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین والحمدللہ رب العالمين